موسیقی 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 ہوتا ہے مگر تربیت بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے اس پہ ہم بات کریں گے یقیناً کہ کیا وجہات ہیں کیا کمی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے بھی جو سرکر میں ملنے جلنے والے ہیں تو وہ ضرور اگر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے لیے پیرنٹس یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو کیا وجہ ہے جی مذہبہ آپ کیا کہیں گے سیزرے میں سب سے تو سبینا میں آپ کو مارک بات دوں گا اب اتنے اچھے ٹاپکس لے کے آرہی ہیں جو میں سمجھتا ہے کوئر ایشیوز ہیں ایکچلی میں آپ کے کچھے کئی پروگرام دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہماری سوسائیٹی کے کوئر ایشیوز ہیں آپ ان پر کام کریں اور یہ بہت بڑا ایفٹ ہے جی اور یہ اس کی میں سوچتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا اس میں رول پلے کیا ہے اس اسپیشلی اس ماحول کے اندر اس ساری چیز کو جاگر کرنے کے لیے جی تو دیکھیں بچوں کے بارے میں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا ہوں اللہ نے انسان کو نا مختلف انسان انویشمنٹ کرتا ہے اس دنیا کے لیے آپ اپنے پروجیکٹ کی انویشمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے جاب پہ انویش کرتے ہیں آپ جو ہے اپنے گھر پہ انویش کرتے ہیں ایک انویشمنٹ جو ہے جو سب سے بڑا انویشمنٹ ہے وہ آپ کے بچے ہیں جی یعنی ہم دیکھیں آپ اگر اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی انویشمنٹ کیا ہو تو آپ اس کی بارے میں کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں آپ اس کی بارے میں کتنا سٹرانگلی فیل کرتے ہیں آپ کوئی سابی پروجیکٹ آپ دنیا میں کریں کوئی انویسمنٹ کریں تو آپ کو اب جسے فرزمپل آپ میں دیکھتا ہوں آپ جس طرح اس کام میں انوالو رہتی ہیں یہ آپ کا پروجیکٹ ہے آپ کا سارا جتنے ایفرٹس ہیں آپ کی دوڑ جو ہے آپ کی دعائیں جو ہیں جو ہے وہ سب اس سے جڑی رہتی ہیں اور میں میں سمجھتے ہیں بہت بڑا آپ کا دل ہے جو اتنا آپ اس پر انویسمنٹ پر آپ اپنا ٹائم دیتی ہیں اور آپ اس کو ایک بہترین چینل بنانے کے لئے لوگوں کے لئے کرتے ہیں میں یہ بھی دیکھتا ہوں لیکن دیکھیں ہمارے ہاتھ ہوتا یہ ہے کہ بچے بھی اس طرح ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا انویسمنٹ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچے اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی چند ضرورتیں پوری کر دینا اس سے کوئی ٹائے مانگا تو اس کو چار ٹائز لاکے دے دیئے اس سے کوئی چیز مانگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری کمی جو ہے وہ ہم بچے کو ٹائے دے کے پوری کر دے میں آپ کو بالکل شروع سے بات بتا رہا ہوں ایک کالر ہیں ان سے بھی بات کر لی رہے ہیں جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے کالر اور ہمارے مارشل آرٹ مظر بھائی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جوڑوں کے ساتھ بہت خوشی ہوتی ہے خاص طور پر میری بہن سمینہ آپ جب مظر بھائی کو لے کے آتی ایوری ٹوزڈرے کو آپ کو پتا ہے یہ پرگرام میں مظر بھائی ہوا کریں گے اگر آپ کو بھی ذہن میں کوئی ٹاپک ہے یا آپ بات کرنا چاہتے ہیں کسی ایشو پر تو اس لیے کہ ان کے پاس کافی انفرمیشن ہے معلومات ہیں انہوں نے زیارے بکس پڑھی ہیں اب اگر میں بیٹھ کے کالر کے ساتھ یہ پرگرام کروں گی تو ایسا لگے گا کہ وہ سیم پرگرام ہو رہا ہے جو دلچارہ بات ہو رہی ہے پر ایک انفرمیشن کے ساتھ اور ایک نالیج کے ساتھ جو بات ہوتی ہے تو اس میں وزن بھی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے میں مظر بھائی کو اپنے ساتھ پرگرام میں شامل کرتی ہوں جی اس کو لسنے کوئی شک نہیں اور آپ کا ٹاپک یہ ہے سوشل ٹاپک جی ایک پینلی کی طاپک ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچوں تا آپ نے کہا ہے کہ بچوں کا مزا جو ہے اگر آپ بیک ہوم سے کل کر کریں تو بیک ہوم میں ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک لیمٹ سے زیادہ آزادی ہے بچوں کو جو فریڈم کہنا چاہیے نا انڈیپینڈنسی کہ آپ 18 کے ہو جائے تو آپ کو کوئی کوشنے والا نہیں ہے جبکہ اور آپ کی ایجوکیشن بھی فتح کیا ہے یہاں پہ سب گریجویٹ ہوتے ہیں جی سب گریجویٹ ہوتے ہیں اور کوئی اب پاکستان میں چاہتا ہے کوئی بھی ڈیگری لے رہے ہیں اس کی بڑے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو بھی ڈیگری لے رہے ہیں جو گریجویٹ لے رہے ہیں اب اس کے بعد ایکچول جو سیچویشن ہے نا یہاں پہ جو ایبریج میں کہہ رہا ہوں کہ سارے پیرنٹ آتے ہیں پاکستان سے مجھے کہیں کہ آتے ہیں ہم بچوں کے لیے جا رہے ہیں جی زیادہ تر اور جبکہ پیرنٹ آفنے لیے آرہے ہوتے ہیں میری رائے زیادہ تر میں نے کہا نا کوئی تھرمامیٹر کی طرح کوئی آلہ ہو تو میں تو ایئرپورٹ پہ تر سے پہلے جائنا وہ چاہت کرو پیرنٹس کو تو پتہ چلے گا کہ پیرنٹس جو اپنے لیے آئے اب پچوں کا نام لے کے آتے ہیں اور ہوتا ہے کہ میری بہنگ پائنلی کہ بچے جہاں پہ ہائی سکول ختم کیا اور یونیورسٹی گئے ہیں بلکہ ہائی سکول میں ہی وہ بچے پیرنٹ سے بہت دور ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک لیمٹ سے زیادہ فریڈم دیا گیا ہے اس معاشرے میں یہاں کے قانون میں اور بچے آپ یہ دیکھیں صبح سات بجے اٹھتے ہیں شام کو پانچ بجے گھر آتے ہیں تو جو پریکٹیکل ٹائم میں وہ سارا باہر گزار کے آتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بچوں میں جرائم بچے زیادہ بڑھ رہے ہیں جرائم سے مطلب میں یہ کہوں گا میری سوچ کے مطابق آزادی ایک لیمٹ سے زیادہ ان کو دی گئی ہے جو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد کی کہ آزادی زیادہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے بچوں میں جرائم بڑھ رہے ہیں وہ بچہ میرے کہنا ہے وہ پیچھے مل کے دیکھتے ہیں وہ اپنا رائٹ دیکھتے ہیں اور وہ آنگے بڑھ رہے ہوتے ہیں they don't care میرے پیرنٹس کا ہاں سے میری تربیت کا ہاں سے میرے گھر والوں نے کیا سنجایتا ہے سکول میں تو یہ حال ہے جو چیز آپ پوزی ہیں کہ یہ نہیں کرو جو گھر میں آپ تربیت دیتی بیٹا ہے بیٹی ایسے نہیں کرنا ہے اس کے آپ پوزیت سکول میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ بلیف کریں اس کے بعد پچھوں کو تو موقع چاہیے تو آپ زیادہ ٹائم بچے گزار رہے ہیں اسکول میں تو میرے کہنے کرتا ہے کہ ہم بہت اچھی اچھا ایک سیکنڈ میں ہلو اتلا علیکم ہلو اتلا علیکم ہلو اتلا علیکم سامینہ سالیکم ملدر بھائی جی اسلام علیکم جی بہت اچھا چھوڑا ہے سامینہ میں بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچوں میں آج خلیے جو فرسٹیشن اتنی زیادہ بڑھ جائے جی جرائیم کی طرف ہمارے جو بچے ہیں یا کے کینیڈین کلچر میں زیادہ عورا گئے بڑھوں اس کی مین مجھو آتھ میں سب سے بڑی مجھے مجھے لگتی ہے کہ والدین کی جو ازم توجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے فرسٹیشن کا چکار ہوتے ہیں کیونکہ جس ایج میں تر تین ایج میں ان کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہاں پر لوگ مہتی کمانے میں دے اپنا وقت سرف پر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کو تائم سپینڈ کنے کے لئے اتنا مل نہیں رہا ہوتا تو جب وہ تائم ملتا بھی ہے تو وہ اپنے کام ہوتے ہیں یا اپنی گروسریز یا اپنی چیزیں تو بلکل بھی وہ زیادہ دھیان نہیں دے پار سب کی بات تو نہیں کری لیکن ایک بڑی تعداد رہتے بھی لوگوں کی ہیں جو اس طریقے سے یہاں پر دندے کی گزار رہے ہوتے ہیں پھر وہ سمجھنے کی شاید سپولنگ کر کے اب بچہ صبح چلا جاتا ہے آج بجے سے چار بجے سپول میں رہتا ہے جب وہ واپس آتا ہے بچہ تو پہلی تھی بات ان چیزوں میں ان باتوں کو سمجھنے کے لئے تائم کی ضرورت ہے جو کہ اس کے پارنٹ کی پاس نہیں ہوتا ہے جی سب تین ایس کے بچہ پہلے تو وہ بات کوجیش کردہ کتے والنگ قریب ہونے کی حضور اس وقت جب کہ پیرنٹ تائم ہوتا تابضیح دینے کا وہ نہیں دے پارے ہوتے ہیں تو بچے کی سپسے بڑی مجھے پرابلم یہ لگتی ہے کہ وہاں پہ گیپ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ گیپ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ پھر بچے کو پیرنٹ کی ہر بات تلاف شروع ہوتا ہے موسیقی بچوں ہوتے ہر بات پیرنٹ پیرنٹ ان کو چاہ رہتے ہیں اس طرح کے بچوں کو آلتے ہیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے بچوں کو کہتا ہے وہ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا اس کو رہنا اور پیرنٹ سوڑا سکتا موسیقی بات کر رہی ہوں لیکن یہاں پہ رہتا نہیں یہاں پہ پہ تو اس کو فل سپورٹ ہوئے بچوں کو سوال کریں تو جو ایک ایک پچپن کی ایج ایج ایک تین ایج تو اس پہ ان کو اپنے موسیقی بچوں کو گیم تو دیتے ہیں مگر بچوں کو کیا دے رہے ہیں یہ کبھی ووچ نہیں کر کے دیکھتے کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہو رہا ہے ان دماغ کے اندر بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں اور پلیس جب انویسٹی کرتی ہے تو اس میں پر یہ نکل کے آتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا روزان وہ لڑکے کا ایسا تھا اس کی فیل بک کی پوست سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا پوست کیا ہوا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں جو کیا تھا تو وہ بھی تو بیچ سال کا بچہ ہی تھا جس نے یہ کرائم کیا اتنا بڑا کرائم کیا کہ اتنے پوری فیملی کی آپ سوچیں کہ جان لے لی اس نے ایک صرف اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ کرنے کے بعد بھی وہ مسکرارا تھا ہس رہا تھا باقاعدہ اور آپ نے دیکھیں نا جب وہ ایک اسٹیج پہ اسنا انسان پہتے گی اس کے دماغ میں جی بلکل ہی ایسی الٹی باتیں چلنا چلنا چلو جائیں تو اس کی کوئی نا کوئی وہ بلکل اکتم ساچانک تو نہیں پیدا ہو جاتی تو اس میں کوئی ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے باتی مدر بھائی بتائیں گے مدر بھائی آپ نے اس پہ روشن آلے گا کہ جو معجی ضروریات ہیں وہ بھی تو ضروری ہیں لیکن کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف آسائشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پیرنس کو اور ماشرے کو سب کو مغتنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بچے زیادر سے باتیں ماشرے کا حصہ ہوتے ہیں تو ماشرے بھی تو اس کی تباہی میں ملتا اس کا کردار ادا کر رہتا ہے ماشرے کی تباہی کا جو بچے اتنے زیادہ نیلیٹ کیا جاتے ہیں تو ان کا کیا اندام ہو رہا ہے دونوں نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کی جو میں سمجھ کھ کر دے جو میں سمجھے جو بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کی جو میں سمجھ جو کوئر ہے اس کی دونوں جو جن کے پوائنٹس ہیں بہنوں نے بھی اور بھائی نے بھی دیکھے پہلے بھائی کی بات پہ کیونکہ انہوں نے فون پہلے کیا تھا دیکھے سب سے پہلی بات جو انہوں نے کیا ہے نا فریڈم آزادی جو ہے نا وہ ایک سٹن responsibility کے ساتھ آنی چاہیے آپ دیکھیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کو صرف آزادی مل جاتی ہے اور ذمہ داری نہیں اٹھاتی ہے exactly یہی situation آپ بچوں پر apply کر سکتے ہیں کہ بچوں کو آپ نے liberty تو اتنی دے دی لیکن ذمہ داری جو تھی جس ذمہ داری سے وہ liberty کا فائدہ لے سکتے تھے آپ نے وہ دونوں چیزوں کو ایک at par نہیں کیا ایک certain جگہ پر balance out نہیں کیا تو پھر یہ آزادی بجائے خیر کے یہ شر کا سبب بنے گی آزادی اگر ذمہ داری کے بغیر ہوگی freedom without responsibility will eventually result جہاں پہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک imbalance create ہوگا اور ایک ایسا بچہ معاشرے میں پل بڑھ کے جوان ہوگا جس کو صرف آزادی پتا ہوگی liberty پتا ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ میری social responsibilities جو ہیں towards my family towards my neighbors towards my overall humanity میری کیا ذمہ داری ہے اور یہی چیز اسلام آپ کو سکھاتا ہے میں اکثر ایک بار بار بات کہتا ہوں کہ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ اسلام سب سے پہلے آپ کو آپ کی ذمہ داری بتاتا ہے جبکہ ہمیں یہاں پر پہلے حقوق سکھائے میرا حق کیا ہے اگر مجھے میری ذمہ داری آپ پتا ہوں گی اور میں آپ کی responsibilities چیزوں کی responsibilities لوں گا تو معاشرے کا ہر آدمی covered ہوگا اس کے اندر تو بھائی کی بات کو میں اپنی سیکنڈ کرتا ہوں جو انہوں نے بولا بہن نے جو بات بولی کہ جب time ہم نہیں دیتے اپنے بچوں کو جس وقت وہ بچہ ایک معصوم ذہن سے ایک بڑا ذہن بننے جا رہا تھا تو پہلا تو یہ کہ ہم اس کی پرورش میں وہ time invest نہیں کرتے ہم اس کو کھلونے لا کے دیتے ہیں اور پھر ہم کھلونوں سے سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری کر دی نمبر ون دوسری بات یہ کہ جو بحیثیت ماں باپ یا بحیثیت ایک معاشرہ بچے کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں تربیت نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ second hurdle آتا ہے تیسری چیز جو آپ نے جو crime کا لکھا ہے آپ دیکھیں جو بچے گیمز کھیلتے ہیں میں نے مجھے complete پلیز کرنا دیں شاوالیکم ایک سیکنڈ میں درہا بھائی کا پوری لوں آپ میرے ساتھ دھوڑ پر ہیں جی بولے آپ جو بچے جو بچے جو بچے گیمز کھیلتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو میں نے دیکھا آپ یقین مانے کہ میں نے کہ یہ کیا گیم ہے اس میں روبری ہے اس کے اندر مرڈر ہے اس کے اندر لوگوں کی یعنی آپ بلا وجہ لوگوں کو مار دھار رہے ہیں تو ایک کچھے ذہن پہ آپ نے جب یہ چیز یہ دھاب بٹھا دی یعنی آپ گیمز دیکھیں ہم ایسا ملک ہم بہت ساری چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں لیکن ان چیزوں کو کیونکہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری سے اتنا پیسہ آتا ہے وہی چیز ہم کچھے جو ذہن ہیں ان کے اندر بچوں کے اتارتے ہیں وہ بچہ کہہ رہا ہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں اب میں بینک راپ کروں گا اس کو بینک راپ کر کے میں اسے پیسے لے جا رہا ہوں وہ پلاننگ کر لیتا ہے اپنا دماغ میں بڑھا لگا سائی چیزیں تو آپ سوچیں کہ جو آپ کا سب کانشس ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں ہستہ ہستہ اترتی چلی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے رابری کی جا سکتی ہے گن سے میس یوز گن کا ہو سکتا ہے کسی انسان پر گاڑی چڑھا دی جا سکتی ہے جب آپ اس سب کانشس کو اس طرح سے ٹرین کریں گے اور جب وہ بچہ پل بڑھ کے ایک جوان انسان بنے گا تو اس کے دل میں ان چیزوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی بلکل اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گیم ہے تو آپ دیکھیں اگر یہ صرف گیم ہے تو جو پورلگرافک مٹیرل ہوتا ہے وہ بھی تو آپ لوگ ٹی وی پر یا کمپیوٹرز میں جو دیکھتے ہیں پھر اس وہ کیوں برا ہے وہ اس لیے برا ہے کہ آپ کی یہ ذہن پر برا اثر ڈالتا ہے اسی طرح یہ گیمز بھی اس طرح کی ہیں جو بچوں کے ذہن پر ایک بہت برا اثر ڈالتی ہیں اور میں سو بیٹھتا ہوں کہ اس کو تو گورنمنٹ لیول پر ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے رسٹکشن ہونی چاہیے گیم کی اوپر خاص کا دیکھنا چاہیے کہ آپ نے بالکل صحیح کا اس پہ ضرور نہ چلیں چلیں کولر لے رہے جی ہلو آپ کا ٹی وی کا والیم بند کریں پلیز جب آلیکم صاحب جی آپ کی آواز بہت زیادہ شور میں آ رہی ہے تھی جی جی بولے جی ہلو 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 سلام علیکم جی بولیے بس ٹک ٹاک آپ سرائیے آپ کیسے مددد آئیں والی کو سلام شکریہ میری رائے لیے ہے سمینہ کہ بچوں پہ شروع سے توجہ دینی چاہیے اور بچے ایک پیار کہہ رہے ہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمارا وصلہ یہ ہے بچے تو چاہتے ہی آزاد ہیں لیکن ہم ان سے زیادہ آزادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بچہ ایک چھوٹا سا جروم کرتا ہے اور ہم اگر اکسی وقت ایکشن نہیں لیں گے تو بچہ بڑے ہو کے وہ کرتا رہے گا آپ کا بچہ آپ فرس کریں کہ وہ کوئی جوب نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے بھی ہیں وہ ٹھیکٹ بھی پی رہا ہے تو کمیسو مابا کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آرہا ہے جب وہ پوچھیں گے تھوڑا سا وہ کریں گے تو بچے بھی تھوڑا دائیں گے تھوڑا کرتے پر خواب کھائیں گے لیکن ہمارے بچے نہیں نہیں ہیں دوسرے ہم دین سے دور ہوگئے ہیں جی ہمارے دین سے دور ہوگئے ہیں تو ہم بچوں کو کیسے قریب لائیں گے اور ہم بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے اگر ہم اپنے دین پہ اور اپنے ایمان پہ چلیں یقین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسائل کا سامنا چلنا ہی نہیں بہتے گا جی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی وجہ سے دوری کی وجہ سے بچوں کے اندرز رائم پیدا ہو رہا ہے دین کی وجہ سے دوری ہے آپ کے گھر کے ماہوں کی وجہ سے دوری ہے آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے بچے اس کو بہت جلدی پیٹپ کرتے ہیں تو آپ کے بھی اتنے سارا ملنے جلنے والوں کا سرکر ہے تو آپ کو بھی بتا ہوگا ہے کہ کتنے بچے جو ہے نا جرائم کر رہے ہیں بچوں سے پیرنٹس بہت تنگ آئے ہیں بچے پیرنٹس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اگر آپ کے سہن میں بھی کوئی ایسا کوئیسن ہے بچے سب کے ہی بہت اچھے ہیں صحیح ایک چکے کہ آپ کی نظر میں کوئی بچے ایسا ہے نہیں جی السلام علیکم مظر بھائی میں دبتت سے سکرنٹس بہت چھوٹی سے بات دیتا ہوں گا دیکھیں یہاں ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں لیکن بچوں کا تصور بلکل نہیں ہے میرے لیاب کیوں میں اس لی کہا ہوں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اگنز دا لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جو اسکول میں بولا گیا ہے جو تاریم ہے ان کی وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں وہ تو اب جہاں پیرنٹس کی بات آ جاتی ہے پیرنٹس کے پاس موستی ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے اور اگر بچوں کو سمجھاتے بھی میں نے کہا نہیں چھوٹی سی بات کہ آپ جس چیز سے منع کرتے کہ بیٹا یہ نہیں بھولا یہ نہیں کرنا اور وہ اگنز سکول ہوتا ہے you have to do this thing because تم اندیپیننٹ ہو تم اندرڈ ہو آپ کیا کہیں گے سلسلے میں میں چھوٹی سی باتتا ہوں کہ یہ جانے والے تھے ان کے بیٹے نے کیا کیا کہ وہ ابھی ہر کٹنگ کی سرون کھول ہیں تو وہ ہر کٹ کروا کے آ گیا کروا کے آ گیا اور تان میں ایک رنگ بھی ڈال لیا چلو بھائی اب وہ ہر کٹ کیسے کرا ہوں آپ اندازہ لگانے جو جہاں پہ کراتے ہیں جو بھی اس ٹائل ہے جب لازمی بات ہے آپ یہ دیکھیں جہاں آپ گان میں رنگ بھی ڈال لی اور ہر کٹ چیز سے بھی کرایا آپ پیننٹ سا لگے پسند بھی کریں گے اس چیز کو لیکن بچوں کا سسود ہی ہے جس باشے ہم رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں you can do whatever you want but this is your limit تو ہم بچے کو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں بات یہ کہ ان کے ہاتھ سے ایک ویپن ہے سارے بچوں کے ہاتھ سے ویپن لیا گیا جو ہے سال بھول میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے یا تو آپ کی قسمت بہت اچھی ہے آپ بہت ہے یا تو اور اللہ سے کیونکہ آپ تو ایک بشور انسان ہیں آپ کے مانس پڑھتے ہیں آپ بچوں سے جو ایکسپیک کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں نائنٹی پرسن لوگ ہیں نا بچوں کو بادر سے میں ڈالنے چاکتے ہیں نہ ڈالیں گے چونکہ وہ وہی جائیں گے جہاں سے وہ جو کچھ بھی سیدھے آرہ ہے تو یہاں ہماری سوچ بھی double standard ہے کہ ہم بچوں بار بار ہم بچوں کو جمیتاپ ٹھاراتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میری بین آپ ان کو روک نہیں سکتی ہیں بہت مشکیر ہے کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اسکول میں جا کے کمپینٹ کرنے ہیں بچے میں کیا کیا بات رہ گئی تھی اس میں کال کیا اور کرا کے میرے پیرنٹ پر یہ بولے اس پیرنٹ کو کال کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ نہیں بوچتے یہ ان کی آزازی ہے وہ اٹھارہ سال کلٹا ہے جے صحیح ہاں پیرنٹ کے پیرنٹ آگے آپ کیا کریں میرے سیس کے میرے سیس کے میرے سیس کے میرے سیس کے یہ بات آپ کی جیس بہت اچھی ہے کہ بچے یا تو پھر آپ پر لہا سے دعا کر کہ آپ نے بولا کہ میرے بیٹے بیٹی ایک اچھے معاشر میں میرے محضار رہے اس کی اس سے بچے یہی کام آسکتا ہے صحیح لیکن لیکن پاکستان کا سب سے مشہور ایکسٹرا لانگ گرند مغل باس ماترائز اویلیبل ایم بودھ وائٹ اینڈ سیلا ہوم ڈیلیوری ایز اویلیبل سبزیکٹو مینیمم آرڈ اینڈ ریڈیس آلسو آویلیبل ایٹ یور نیبرہوڈ فریش کوڈ مزید معلومات کی لیے آج ہی کانٹاٹ کریں 514-6630-480 پر یا آرڈر کریں ہمارے فیس بک سے بنائیں یہ رامزان اور بھی خاص مغل باس ماتی کے ساتھ the premium choice for premium taste اپ even while you are in Pakistan or any other destination KK travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline we are KK travels under supervision of Kaskhan at 905-367-9433 or visit www.kaskhan travels dot com دیکھئے کھیل کی آواز ہر پیر شام سات بجے آج کی باد سمینہ جبین کے ساتھ ہر منگل رات آٹ بجے اسلام in modern time ہر منگل اور جمع شام چھ بجے Canadian موز ہر بود رات آٹ بجے ریالٹی کافی ٹاپ ہر جمع رات شام سات بجے ٹونا ٹاپ ہر جمع شام سات بجے دیکھئے تکرا کیجئے تکرا سمینہ جبین کے ساتھ ہر روز رات نو بجے اور ریپیٹ سبح نو بجے آپ دیکھ رہے آواز انٹرٹین منٹ آواز آپ کی چینل ہمارا جڑیے ہم سے روز چینل ہم چھوٹے سے بریک کی طرح بریک کے بعد واپس آئے ہم ساتھ ایک کولر بھی ان کا بھی کوششن لے لیتے ہیں جی ہیلو جی ہیلو جی مجھے 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 سوال پوچھتا تھا سوال کہنے رائے کہنے مجھے مجھے بچوں جو بچوں کی شادی کی عمر ہے وہ چوبیس سچی سال تک ہو جانی چاہیے بلکہ میں تو اپنی بیٹی کی کوتش پر ہونکہ وہ اکیسان کی کہ میں ایک دو سال کرلوں لیکن مجھے یہ نہیں پہلے ان کا کیریر بننے تو اور اگر بچے نہیں کرنا چاہتی ہیں تو ان کی سال دو دستی نہیں کریں اور آپ ان کا اجزاء کریں میں نے یہ دیکھا ہے مذہر بھائی کہ جب پر جاتی ہیں اور جوب کرنے لگتی ہیں تو پھر وہ پسی کو ہاں سے ہی لگتی ہیں اور پھر ان کے نقرے بہت ہو جاتے ہیں لڑکیاں خوابوں میں نہیں رہتی ہیں میں نے ایسے بچیاں دیکھیں اچھا ایک سیکنڈ کے لئے آپ کا سوال تو آگے میں پس کرتی ہیں جی ہیلو السلام میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ زریب آدمی کو شاہدی نہیں کرنی چاہیے موڑیو نے فتوے لگا دی ہیں کہ بارا بارا بچے پیدا کرو بچے تو پیدا ہو گئے ان کا ان کو ٹرین کون کرے گا ان کی سکولing کون کرے گا ان پر نظر بچے کرو اور بس ختم بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جی آپ کیا کہ شاہدی آپ نے پوچھا کہ میں جلی کرنا چاہیے مگر لوگ آپ کو کہ شاہدی نہ کریں ابھی اپنا فیچر بارے دیں دیکھیں ایک بات سننے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو بلکہ آپ کو بچے اسلام بھی کہتا ہے جب لڑکا اور لڑکی بالی ہو جائیں تو اس وقت نیکہ کر دیں نیکہ ساتھ کریں تاکہ زنہ سے بچائیں تو آپ کیا پتا کیا بچہ کیا دیکھ رہا ہے ویڈیو پر کیا اس کو نظر آرہ ہے اس کا مائنڈ کپ چینج یہ سوچتے نا کہ بچیاں پر لکھ لیں اور پیروں پر کھڑی ہو جائیں تو وہ نہیں کہ بچوں کے مائنڈ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ شادی کیا تیار ہی نہیں ہو رہا نہ لڑکے نہ لڑکیا اتنے پریشان ہیں میرے پاس اس خطر ایمیلیں آتی ہیں اس سلسلے میں بات کرنے ہوتے وہ کہتے کہ ہمارا اپنی لائف ہے ہم ذمہ داری اٹھانے کیلئے تیار ہی نہیں ہوتے نہ لڑکا نہ لڑکی لڑکی کہتے نہیں مجھے پاس تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے میں تو اپنی جوب پر بیجی ہوں اس کو جوب بھی اچھی مل گئی گاڑی گھر بھی گیا تو وہ کہتے کہ میں کیوں شادی کروں کس وجہ سے کروں شادی اس کو نہیں کرنی ہوتی شادی تو اس سے بہت بڑی پروپرم ہے اگر آپ کی بیٹی کا یا بیچے کا زیانی طور پر تیار ہو گیا اور بالکہ ہو گیا تو آپ شادی کریں تاکہ آپ غلط کام کرنے سے روک سکے اپنے بچوں کو یہ میرا میسیج باقی مذہر بائی سے پوچھ دی مذہر بہن بہن اپنے اخلاقی اخلاق کے لیے اور اسلامی تعلیمات ہیں اس میں بچوں کی بلوغت کے بعد شادی کر دینا ایک بہت امپورٹن ہمار ہے اس سے بہت ساری برائیوں سے رکھ سکتے کیونکہ دیکھے ہوگا کیا جب کوئی بچہ یا بچی سکھول جائے گا اگر ایک لڑکے کی گل فرنڈ ہیں ایک لڑکی کی بوائی فرنڈ ہیں اس میں پیر پریشر آتا ہے جب آپ اکیلے پیر پریشر بہت امپورٹن ریالیٹی آج کی دنیا کی اگر بچہ لڑکہ یا لڑکی دیکھتا ہے کہ اس کے تو عام گل فرنڈ بھی ہیں میں کیوں اکیلا ہوں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیبلی سوچ بچار کے شادی کر دی جائے بچے کی نکاح کر دیا جائے تاکہ بچوں کے دل میں کم اتنا ہو کہ ہمارا کسی سے کمیٹمنٹ ہے ہم نے کسی زائد زندگی گزار نہیں اور پھر آپ اس کو تعلیم کرنے دیں آپ اس کو اس بچی کو اتنی سپیس دیں اس کے بعد کہ اپنے کالج بھی جا سکے وہ اپنی اسائنمنٹ بھی کر سکے ساری بہو کی طرح اس سے ایکسپیکٹیشن شروع کر کہ وہ سارے کام صبح کرے وہ وقت چلا گیا جب وقت آئے گا تو پھر وہ اپنی ذمہ داریا بھی لے لے لیکن اس کو آپ معاشرے میں ایڈجیس کرنے کے لیے اس بچہ بچی کے دل میں کوئی کمیٹمنٹ ضرور ڈالے بجائے اس کے بات پیر پریشر کی وجہ سے سوچیں کہ شاید میں بچہ بچی جب اپنے آس پاس بوائی فرن گل فرن کا دیکھتے ہیں اور ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اب نومل سمجھتے ہیں یہ ایکشلی ان پر ایمپریشن بھی دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں اب نومل سنسان لیکن اس کیلئے انتہائی ضروری ہے کمیٹمنٹ کرنا لیکن اس طرح سے ڈاپ کرنا کہ ہم اپنے نوم سے بھی نہ چھٹے اور ہم اس موشنے میں انٹی ہمیں کوئی نظر بھی نہ ہمیں وہ ساری لے کے آنے چاہئے دوسری بات دیکھیں میں آپ کو بڑی امپورٹن بات بتاؤ دیکھیں یہاں پہ جو بچے جو چائل بینیفٹ لیتے یہ بچہ اپنے یہاں کا ماں باپ کا سٹیٹس ہے وہ اس کے صرف لیگل گارجین ہیں یہ بچے سٹیٹ کے بچے یہی وجہ ہے کہ ان کو چائل بینیفٹ ملتا اس وقت ہم خوشی خوشی لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس سسٹم کو غور سے دیکھیں تو یہ بچہ جو ہے یہ سٹیٹ کو بلونگ کرتا یہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے آپ اس کے صرف بیالوجیکل ماں باپ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم لگ رہا بڑی اچھی بچوں کے پیسے آ رہے ہیں پانچ بچوں کے ہم صرف سٹیٹس ہمارا ایک لیگل گارجن کا ہے کہ سٹیٹ اون کرتی ہے لیگل گارجن کے پاس رکھا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں سٹیٹ اون ہی کر رہی ضروری کرتا تھا گورنمنٹ اس کو نہیں دے دی اپنی کنٹریوں کے اندر تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ نے کتنی محنت سے پڑھا لکھا ہمیں بڑھا کیا ہماری پروریش کی کتنی محنت کی پھر بھی اس بچے کے دل میں اپنے پیرنٹس کے اموشنل اٹریچمنٹ ہوتی تھی مگر آج کی بچے کے ذہن میں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے کیا کیا جبکہ پیرنٹس جوبوں پر لگے دن رات مادر بھی جوب کر رہے ہیں بچوں کو اچھا مستقبل دیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ پال رہی ہے آپ کا سٹیٹس میرا سٹیٹس آپ کے جتنی بچے آپ جب تک وہ 18 سال تک تو آپ صرف اس کی اپنی چوئس تو آپ بیولوجی بچوں سال کی بچوں 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 کٹوانے گیا اس نے رنگ بھی ڈلوالی اور بال جس سٹیل سے کٹوائے تو اب پیرنٹس نے جب اتراز کیا تو اس نے کول کر لی ہوگی کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ دیپینڈ نہیں کرتا پیرنٹس کے پر اب اس کو جو فیشن کرنا ہے جو بھی کرنا جس لائن کو بھی چوز کرنا ہے اس ہی لائن پھر جانا ہے دیکھیں کتنی پریشانیاں ہیں یہ ماشرے اندر یہ لوگوں کا بہت زیادہ مین یشو ہے حالانکہ اس پر ڈسکس کرنا چاہیے لوگوں کو آکے کال بھی کریں رائے بھی دیں شامل بہت اچھی ہم نے بات بھی کی یہ شاید لوگوں کو اچھی لگے گی جو اپنے ریالیٹی یہ بات بڑا بات نہیں یہ ریالیٹی جاتا ہے آپ لیگل گارجن بن جاتے ہو اور اگر اس لیگل گارجن شپ میں آپ نے کئی بھی کمی بیشی کی تو بچہ آپ سے اٹھا کے لی جائیں گے پوائنٹ اس کہ پھر آپ کی سر پر بچے کو ٹھیک ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے آپ اس کے ماں باپ ہوتے ہو ایک بچے آپ باہر ہیں بچے آپ کا سکول میں جا رہا ہے وہ سے پیر سپریشر لے کے آرہ ہے جو بیٹھ جاتے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آئیڈیل بنا لیتا ہے آئیڈل بنا لیتا بلکل آپ نے صحیح کہ اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا یہ سارے چیزیں تو وہ جانا جاتا اسی فیلڈ کو اپنا چاہ نہیں رہا اور وہ بلیم کر رہا ہے ماں کو مدر کو بلیم کر رہا کہ تمہاری تربیت کیسی ہے جبکہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ مرد اور عورت کو دونوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے بچے کے لئے یہ آپ صرف مدر پہ چھوڑ دیں گے مدر دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے بہت پیاری بات بتائیے مدر بھائی نے یکھین لوگوں کو پسند آئی ہوگی جی مدر بھائی کو اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں یہ جو انہوں نے میں دوبارہ سننا چاہوں گا کہ یہی ایک ریال تربیت اسی راستے سے آپ کر پہ اور یہی ایک کیا کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں دو کشتی میں تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگ دو کشتی میں سوال کریں اور بچوں کو بھی دو کشتی میں سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بچے ہوتے نہیں سوال اور بچے آپ پہ پہ رہا ہوں پرسنل کہہ ہم ہم ہماری سب کی رائے ہماری سب کی رائے ہمارے پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا گبردست یہ ائر کٹنگ ہے یہ والی بول کے لئے اور یہ سٹائل ہے اور اس کے ساتھ یہ لڑکیا ہے اور بیٹی میری 50% لوگ ایسے بھی ہیں 40 50% وہ خوش بھی ہوتے ہیں وہ انگلیز بول ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں خوش ہونے پہ وہ مجبور ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک فیلنگ لے کر آ رہا ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کی فطرت ہوتی ہے میں نے کہا نا کہ بہت سارے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک کلچر چل گیا ہے کہ بچے کی ساتھ نہیں وہ ان کی نیک ہے ایک طرح سے ایک مجبوری ہوتی ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بچہ خراب ہے کسی میں کمیلیٹی میں بیٹھ کے وہ یہ والی باتیں ڈسکس نہیں کر سکتے تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کوئی چوائیس نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے چلیں جی ہم اس کی زندگی میں اس کی لائف میں ہپی ہیں مگر بعد میں جب بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تب ان کو یہ سارے خرابیاں ان کو نظر آنے لگتی ہیں ایک دمی ہاں وہ ظاہر ہے وہ تو ٹرین آپ کی چھوٹ گئی نا ہاتھ سے تو سب کوئی نکل گیا ان کے ہاتھ سے دیکھیں نا آپ دیکھیں کوئی بچہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک وقت اب آپ بھی ڈیسیبلیٹی کی طرف چھتے ہیں اور میرے ماں آپ کو کون سپورٹ کرے گا بچہ بتا کیا بلتا ہے سینئر زون گورمنٹ یہ تربیت ہے اب آپ کہاں سے اسلام لائیں گے مذہب لائیں گے وہ کہاں سے پاکستانی کلچر لائیں گے سب کچھ آئیے اپنے گرمان پر دیکھیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے اور آکے بھی ہم دو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو کشتی میں سے ایک تو نہیں آ جائے لگے گی نا کنارے میں تو لگے ہی کانیڈا جی اور آپ اسی وقت سوچیں چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ زینی ساکھے سیار ہونا چاہیے کہ یہ کلچر ایڈاپ کریں گے میرے بچے تو وہ پتہ ہے اس وقت بھی وہ اس کو پریکٹیکل کو سوچتے نہیں چاہے تو آج بھی کپوٹر کی طرح آگ بن کیے ہوئے کہ نہیں آر ایسی بات نہیں ہے لیکن یہی حقیقت ہے جو ہمارے بھی بزر بھائی نے میں بزر بچے بولوں گا تو دوبارہ اس جملے کو ڈیبیٹ کریں جو آپ نے اسٹیٹس بتایا ہے کہ ینگ سر کے اسٹیٹس یہ حقیقت ہے اور یہ میں چاہتا ہی کہ سارے فیملیز یہ سنیں کہ ہم سر بچوں بچوں کو بول جائے کہ بچہ یہ بچہ ہو کہ بچے کی زمیداری لیکن یہاں بچہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کہا ہے پہرنٹس ہیں یا تو پہر اس ملک کی جو کلچر ہے یہاں کا تربیت ہے ابھی ہم آپ اب سب پہرنٹس اپنے گریبان میں دیکھیں وہ بولے کہ ہم بھی آتے ہیں یہاں پہ تینیجر میں ہم یہاں تو ہم سے بھی یہ چانچیز ہوتا ہے کہ ہم بھیڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ پہرنٹس کا خیال بزر بھی سے مطلب پہرنٹس کا خیال نہیں رکھتے ہیں انڈیبینڈنٹ رہتے ہیں شادی کرتے ہیں اور شادی کے تینیجے ہیں یہاں خوش ہوتے ہیں پہرنٹس بتائیں کہ ہم بہت سارے کہ میں نے بچے کی شادی کی اور کس چیز سے خوش ہوتے کہ میرے بچے نے وہاں پہاپارٹمنٹ دے لیا ہے جی پہر آپ سوچیں وہ خوش ہو رہی ہے سوچ کے لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرا گھر ختم ہوں گیا میرا گھر ٹوٹ گیا بچوں کو اس دن کے بھی تھوڑی ہم نے رکھا تھا اسی دن کے لیے رکھا تھا کہ بچے ہمارے شوڑڈروں میں ہمارے ساتھوں دوتا رہیں گے ہمارے کلچر کو سنجھے گے ہمارے مذہب کو سنجھے گے ہمارے پیرنٹس کو سنجھے گے لیکن میں نے کہا بہت ساری مجیورٹی ہمارے اس کمیونٹی میں اسے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں بچوں کو الگ کر کے شادی کی بات تو ان کو کوئی رشتہ نہیں ملتا کون سا رشتے ان کو ملتا ہے یہ سکول پرینٹ ہوتے ہیں پھر پانچے سار لوگ کے بات کیا ہوتا ہے وہ واپس سب آتے ہیں بچے یہاں پہ یہ شادی نہیں ہے جو بھی ہے یا تو بے جم نے چھوڑ دیا یا تو اسے خود نے چھوڑ دیا جی 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 برکل دیکھیں بے سب ایکشلی پیپل انڈرسٹین برکل دیکھیں بے سب ایک رچ کلچر کو بلونگ کرتے ہیں اور وہ انڈرسٹین کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس ماشر کے لے لی جی کال جی ہلو جی ہلو ہلو سمینہ جی ہلو جی یہ بہت ایک بہت اچھی بات کی سمینہ بھی بہت اچھی بات کر رہے ہیں سچ بات یہ ہی ہے اور جو آپ نے بولا سمینہ کہ یہ بات یہ کہ پیرنٹس ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم سا اپنے بچی کی حصیت پر کچھ ہے تیکی پر بات ہی ہوتی ہے کہ انہی میں تو ان کے دو ساہباب جب ان کی سرکرمیوں کی اطلاع دیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے موہ سے پھر وہ ماننے کو تھوڑا سا تیار ہوتے ہیں کہ چاہی جی کچھ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن موتی پیرنٹس تو یہ کر رہے ہیں سمینہ میں نے ساہب لوگوں کو دیتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ سمجھیں کہ ہمیں ہائی سوسائٹی میں مووک کرنا ہے تو وہ درنگ کرنے کو بہت سمجھ رہے ہیں بہت سمجھ بات کی ہے جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس مورڈن بننے کے چکر میں اپنے کلچر تو دور کی بات کلچر سے بھی ارے آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں آپ کی بات کو ہی آگے لے کے جاؤں گی جی آپ تو یہ طرح سے باہر لگوں میں جائیں آپ تو پاکستانی لوگوں کی بات کریوں میں اور اس طرح ہی افتوز ہوتا ہے یہ بات دیکھ کر کے اور وہ جس طرح وہ جھوم رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ یقین ہی آ رہا ہوتا تو جن کے بڑے طرح کی حقاتوں تکنات کریں گے تو ہم کس بات کی توقع کریں کہ ان کے چھوٹے جو ہیں وہ بلکل بات آگ ہو کر ان کی ہر بات کا ہر چیز کا لحاظ کریں گے تو بلکل صحیح بات ہے کہ بچوں کو صحیح کرنے کے لیے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ دور سونے کی ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھ کریں تھا تو یہاں پر دلے کی اممہ بھی اور دولن کی اممہ بھی دونوں کی دونوں جھوم رہی تھی ڈرن کر کے وہ باقیدہ پورا باہر لگا ہوا تھا اور وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھی کہ جیسے ہم کہے کہ ان کے بات نیا نیا پیتا آگیا ہے تو اس کی وجہ سے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں تو ججی پشتی تو لوگ ہوتے ہیں ان کی افتاتوں سے پنات پاکستان میں بھی وہ اسی تشمکی ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی ایسی باتیں سننے کو ملنے کے سر جو وہ شرم سے جھوک رہا ہوتا ہے تو یہاں کے پیرنٹس اور یہاں کے لوگوں سے بھی میرے ریکویس کروں گی کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے تو براہ مہربانی آپ اپنی حرکات و سکنات درود کریں تو بچہ خود با خود درود ہو جائیں گے تو بچہ خود با خود درود ہو جائیں گے تو ماذا بھائی پریز اس پر بھی تھوڑی سی روشن خیالی کی مثال بننے کے لئے لوگ اسے حرکات و سکنات یہاں کے کر رہے ہیں تو اسے کیای های ڈیفیکس پر رہا ہے ہ ہمارے بچوں کے اوپر بہت شکریہ سنینہ بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی درینگ کو بھی آج کل لوگوں نے اعم کر دیا جب خود لوگ ڈرنگ کریں گے یہاں پر ابھی تو چلیں کروڑا کی وجہ سے نیوئے کا ایونٹ نہیں ہو وہاں بھی پھر دوبارہ سے نیویر آنے والا ہے بہت جلدی کا ہوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایوینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ سب چیزیں عام ہوتی ہیں اور پیرنٹس سارے کی سارے جھوم رہے ہوتے ہیں پیرہ ہوتے ہیں تو اب اگر ان کا بچہ بھی اس کو ٹیسٹ کر لے گا تو پھر وہ کیا کریں گے تو بچہ بھی دیکھ رہے ہیں نا اپنے پیرنٹس کو اور پیرنٹس کر رہے ہیں ان کی گیدنگ ایسی ہے اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم چھپکے کر رہے ہیں پیرنٹ بہت کہ وہ بات تو نہیں چھپی ہوتی ہے نہیں دیکھیں اس میں ایک سمپل سی ایک مثال آپ نے سنی ہوں گی کہ منکی سی منکی ڈو کہ جو آپ اس کو بچہ ایک سرٹن پروسس میں دیکھتا ہے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ میں سارا الزام جیسے بہن نے یا بھائی نے غالی میں کہا ہے بچوں کو نہیں دیا جا سکتا بہت ساری چیزیں ماں باپ اپنے بچوں کے لئے ایک بینچ مارک کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس کے لئے کہتا ہے کہ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کے سامنے یا ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے ایک اخلاقی میار جس کے اندر کمی ہے اگر وہ قائم کر کے دے رہا ہے تو اس بچی کے اندر تو ایکسپٹنس آ گئی جب وہ اس کی ایک پہلی پہلا سٹپ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپٹنس آپ کے اندر آ جائے پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ایسا نوم اڈاپٹ کر لیا اب وہ ماں یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہو لیکن ماں کی اپنی بہت ساری ایسی چیزیں وہ جو کرتی ہے وہ ایسی ہیں جس سے نیگیٹیو اپیکٹ اس کی بیٹیوں بجا رہا ہے اسی طرح ایک باپ جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک بہت اچھا انسان بنے لیکن خود بہت سارے اخلاقی میار سے گراؤں تو جب آپ وہ اخلاقی میار اپنی اولاد کو خود ہی دے رہے ہیں تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ لیول کا بچہ بنے یہ بالکل اس طرح انسان بنے جیسے میری میرے خیالات کے اندر جبکہ میں اس کے سامنے جو اپنی زندگی کا بینچ مارک کریٹ کر کے دے رہا ہوں میں سوچتا ہوں کہ ہر ماں کو اور ہر باپ کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا بینچ مار اخلاقی طور پر بنا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ہم اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ عادتا جوٹ بولتے ہیں اور جوٹ کو ہم برا نہیں سمجھتے آپ یقینی جوٹ ایک بترین چیز ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے سدکو یون جی والکزبو یوحلک تمہیں تمہاری سچائی تمہیں نجات دے دیگی اس چھوٹ حالات کر دے گا وہ جوٹ ہم اپنے بچوں کو سے کہتے ہیں اچھا کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں ایک چھوٹی چیز ہے کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں اب بچہ نے تو وہ اڈاوپ کر لی اڈاوپ کر لی کہ یہ جھوٹ گھر میں تو ہوں اور کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں ایک بترین چیز اور آپ دیکھیں کہ جو اسپیشلی ویڈیو رسپیکٹ میں بولوں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عادتا جھوٹ بولتے ہیں جو عادتا دھوکہ دے سکتے ہیں جنہیں ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار دھوکہ دینا کوئی بری یعنی معمولی سی باتوں پر دھوکہ دے دیں گے آپ کو غلط بیانی کریں گے جھوٹ بولیں گے سچائی سے آپ کو دور رکھیں گے تو آپ سوچیں کہ یہ ضروری نہیں کہ شراب ہو گیا یا باقی تو دیکھیں ایک سرٹن ڈیفرنٹ لیول کی چیز ہے میں آپ کو اخلاقی باتیں بتا رہا ہوں جس کا تعلق جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چیزیں دیکھیں دھوکہ ہم گھر میں غیبت کا رواج پیدا کر دیتے ہیں بیٹھ کے جو ہے وہ تم دوسرے کی غیبت کرو بچہ سن رہا ہے کہ میری ماں یا باپ بیٹھ کے دوسرے کی برائی کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے ایخ تب آدھوکم باد آئے دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ایخ تب آدھوکم آئی اکلو میں یا خیت مائی تا کیا پسند کرو کہ مرے بھائی کا گوشت آؤ وہ غیبت گھر میں ہو رہی ہے ہم بیٹھے بیٹھے بچے کے ساتھ نے بہتان لگا دیتے ہیں جھوٹ ہم اپنے گھر کے اندر پال کے رکھتے ہیں مقصدقل گھر کو بہتانی ہے یا بچے کو نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ ایک ایک ایکسپٹڈ نوم ہے اب یہی لوگ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور اپنی اخلاق سے گرے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو ماں باپ نے پرویت تربیت صحیح نہیں کی اس لیے کہ ماں باپ کی ہی چیزیں اس نے اڈاپٹ کی ہے ماں باپ نے برائرال جھوٹ بولنا نہیں سکایا بچے کوئی بولے کہ ہاں کبھی جھوٹ بولنا صحیح ہے اب آپ نے تو جھوٹ کا بیچ بو دیا اب وہ کس لیول پر جھوٹ بولے گا یہ اللہ جانے صحیح کہہ رہے ہیں اس کا لیول کیا ہے بہت اچھی بات آپ نے کی واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ بچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ذہن میں وہ چیز پکی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہی چیزیں کرتا ہے یہ تو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں اور جو ابھی بہن نے کہا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے شاید پرگرام کا ٹائم بھی ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے تو ہم اس سے اب اس پرگرام سے ہی جاتے چاہتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اس کو بہت لمبا طویل ٹاپک ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ایک دو دفعہ اور پھر اس ٹاپک کو ریپیٹ کریں گے اس میں کافی تفصیل سے بات کرنے کا ہے اور کالر بھی چاہیں گے اس کے پر تفصیل سے بات کریں چلیں بہت شکریہ آپ پرگرام میں شامل ہوئے انشاءاللہ نیکس ٹویس جو کو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ بھی کوئی ٹاپک دینا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں یہاں کی مین ایشو پہ جو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں ٹیکس کیجئے ایمیل کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کریں تو ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اپنا خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں نیکس ٹویس جو کو پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی